اردو کا تھا میں خوش آمدید حوالات کی سلاخوں کی پیشے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا وہ پچیس چھبیس سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں دو دن پہلے ہی یہاں لیا گیا تھا جہاں سے چند دن بعد عدالتی کاروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا اس لیے گمان غالب تھا کہ ایک دو پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن سے ہی میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا تھا لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہت ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے عدب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور مجھ جیسا سخت انسان بھی دو دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا اب وہ سلام پھرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ اس طرح خشو و خضو سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہت نمودار ہوئی وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال اوال پوچھا آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر میں ایسا گھناونا جرم کیسے کر سکتا ہوں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پھر میں نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہمارے علاقے کے ایک بہاثر انسان نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا اس نے الزام مجھ پر لگا دیا جھوٹے گواہ بھی تیار کر لئے گئے اور میں یہاں آ گیا مجھے دکھ سا ہوا تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی لیکن وہی بات اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو داقتور ہو وہ پھر سے مسکر آیا تھا مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی میں نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے کہنے لگا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس کے لہجے میں بلا کا یقین تھا میں نے پھر سوالی نظروں سے اس کو دیکھا تو کہنے لگا میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں اسے میری بے گناہی کا علم ہے وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا اس کے ہر ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی میں نے پوچھا تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو کہنے لگا جب اس سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میں حیران رہ گیا میں بس اس کے چہرے کو تکتہ رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں میں نے دیکھا تین دن مزید گزر گئے اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے مل دے آئے تھے وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا ماں کا روہ روہ کر برا حال تھا لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ بسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے اسے پتا ہے میں بے گناہ ہوں دیکھ لیجیے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگلا دیتی ہے اور پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی عجیب واقعہ ہوا جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر رگایا تھا وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس کی نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہجاب حق ہو گئے جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتار منتقل کیا گیا کافی گھنٹوں بعد ہونش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور پگڑ گئی اسی جاکنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا اس نے چینخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا بار بار اسرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی ادھر وہ آدمی مر گیا آج عدالت میں اس کی پیشی تھی عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سمسا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے اس کی ہتکڑیاں کھول دی گئی تھی ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں تو اس کے الفاظ تھے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے شہرک سے بھی قریب وہ اب دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا ہے